بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ علاقہ آپ کے تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند والا اور بہت ہی عالی وظیفہ ہے یہ وظیفہ کا طریقہ جو پہلے میرا وظیفہ تھا اس سے تھوڑا مختیف ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے یا چاہت ہے تو جو سامنے والا ہے جو طالب ہے اس کو چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا ہے یا نہیں اس کے عزت کرتا نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے تو یہ جو ہے خاص کا خواتین کے لئے ہوتا ہے اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے اگر شوہر اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے تو ان کے لئے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانی جا رہی ہوں علم بہت ہی نایات ہے تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو اگر آپ فیملی میں ہو یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں کوئی چیز پنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پنچا سکتے ہو تو پھر آپ نے میٹھائی کے اوپر ایک اسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو کھلانی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مخبت کی جو بلندی ہے وہ باوکار ہو جائے گی اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سے لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت نایاب وظیفہ ہے یہ آپ لازمن کی جائے گا نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیات مبارکہ سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے 29 اور 30 آیاتیں ہیں ٹھیک ہے 29 اور 30 کے درمیان کی آدھر سورہ یوسف ان کی نایاب آیاتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمن کیجئے گا یوسف سے لے کے یوسف آریزو یہاں سے لے کے فیصلال ان مبین تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی 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 ہو جائیں گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں کہ جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا نمبر دو اگر آپ اسی صورت کی آیات کو کاغس میں دپیٹ کر اپنی بازو پہ باندھ لو ٹھیک ہے اپنے بازو پہ پانی نہ لگنے ہو اپنے بازو پہ باندھ لو اور خوشبو تھوڑی سے لگا لو تو آپ یقین کریں جب تک مطلوب یعنی کہ طالب کے پاس نہ پہن جائے طالب کرنے والے کے پاس نہ پہن جائے تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا دن رات کو اس کو ایسی بچینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی یہ بہت نیا وزیفہ ہے لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت صدا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ توقع کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اگر آپ کے صد کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو میں ہی شیئر کر سکتے تو میرے ایمیل پر آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر ایمیل پر بات نہیں کر سکتے تو پھر کمکس بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلیں پریشانی ہیں ضرور حل کی جائیں گے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ